پلویشا صاحبہ یہ جو کام ہو رہا ہے نا اس کو حکومت کسی اور طریقے سے پٹرے کر رہی ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے ایک منڈی لگی ہوئی ہے سلمان نے کو شاہ محمود کرشی صاحب نے کیا کہا ہے تمام اخلاقیات کو پامال کر کے اس حکومت کو گرانے کی کوہش کی جاری ہے یا سادش کی جاری ہے شاہ محمود صاحب کی بات سلمان ہے پھر پلویشا صاحبہ سے رییکشن دوں گا اس کا جو ایمینے منتخب ہوا ہے وہ بلے کے نشان پر ہوا ہے عمران خان کے منشور پر ہوا ہے ہمیں پورا بھروسہ اعتماد ہے کہ ہمارے جو ایمینے ہیں وہ اپنے موقع پر انشاءاللہ ڈھٹے رہیں گے اور اگر ذر اور ذرداری کی شاصل سمجھتی ہے کہ وہ ان کو خرید پائیں گے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بیکاؤ مال نہیں ہیں یہ خوددار لوگ ہیں ہرگز تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے پلویشا صاحبہ کتنی سیریس ہے آپ کی دفعہ آپ لوگوں کی عدم اعتماد آپ جانتے ہیں جتنی دفعہ آپ لوگ انہیں پرائیم اسٹر گرانے کی کوشش کی اور آپ لوگ ناکام ہیں اترہیے پرائیم اسٹر جو ہے وہ سٹرون ہو کے آئے مطلب میں اس میں پارٹی تو نہیں ہوں لیکن آپ کے مقابلے میں تو بہت سٹرون ہو کے آئے ابھی آپ لوگوں پہ الزام یہ لگ رہا ہے کہ ذرداری صاحب جو ہے وہ پیسوں کے ذریعے خرید رہے ہیں یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹکٹ کے ذریعے خرید رہے ہیں ان کے ایم ایس کو یہی کام چل رہا ہے اسی طرح ہو رہا ہے لیکن اگر یہ بھی ہو رہا ہے تو کتنا پکا کام ہے یہ تو بتائیے میڈیا کو اور کب تک ہو رہا ہے جو پیس ہے وہ تو آپ کو نظر آ رہی ہے کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے اور یہ آپ کی اپنی اطلاعات ہیں کہ دستخط ہو رہے ہیں میں تو خیر نیشنل اسیمڈی کی میمبر نہیں ہوں اس لیے مجھے تو دستخط کرنے کی نوبت نہیں آئی ورنہ میں آپ کو خود سے اس کی تصدیق کر دیتی لیکن بہران آپ دیکھ لیجئے کہ جس قدر حواس باختہ حکومت ہوئی ہوئی ہے یعنی وہ لوگ جو پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو تھے ان کے پاس خود چل کر جانا ان کو منظور ہوا وزیراعظم صاحب کو اور ان کے آگے سر نگو ہونا بھی منظور ہوا اور آپ کو یاد ہوگا وہ جب ہزارے ہزارے مظلوم ہزاروں کی لاشیں پڑی تھیں تو ان لاشوں سے وہ بلیک میل نہیں ہوئے اور وہاں نہیں گئے لیکن یہاں چل کے گئے لہٰذا کچھ نہ کچھ تو ہے کہ جس کے لیے یہ جو ہیں گھنٹیاں بج رہی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شاہ محمود قریشی صاحب کو اپنی جو ان کو جس کام جو ان نے تفعیص کیا ہے ان کے اپنے وزیراعظم نے اگر اس کا کوئی پاس ہو تو انہیں کوئی بتا دے کہ یوکرین میں پاکستانی طلبہ جو ہیں ان کی زندگیاں خطرے پر ہیں خطرے میں ہیں اور وہ وہاں سے دوہائیاں دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو جیو پولٹیکل حالات ہیں دنیا کے اس میں شاہ محمود صاحب اگر گھوٹکی میں خالی کرسیوں سے خطاب نہ کریں یا چند درجن لوگوں کو زبردستی پکڑ کے خطاب نہ کریں ایک بات بتائیے آپ بڑی سینئر رہنے میں بھی بس بارٹی کے بھی اس طرح یہ تو بتائیے کہ یہ تھوڑی ایک بات بتائیے کہ یہ کب تک عدم اعتباد جو ہے یہ فائل کی جائے گی جمعہ تک یا پانچ دن تک کہ کوئی انفرمیشن نہیں آپ کو اس بارے میں بھی دیکھئے یہ کوئی فرق تو نہیں پڑتا جمعہ تک ہو جائے یا پانچ دن تک ہو جائے کونسا اس میں کوئی بہت لمبا وقت جو ہے وہ درکار ہے یہ اگر آپ کی اپنی خبر ہے کہ سائن ہو رہے ہیں تو جمعہ نہیں تو ہفتہ نہیں اتوار نہیں ایسی کچھ ہے کہ دو چار دن میں ہو جائے گی لیکن بہرحال ہوگی ضرور اور اب یہ جو ہے اس وقت میرے خیال میں تیاری کے مراحل میں ہے اور جیسے ہی یہ فائل ہوگی اور آپ پھر دیکھیں گے کہ کیا کیا اور الزامات نہیں آتے یعنی اگر کوئی آپ کو ذر سے خرید رہے تو نہ بکھیں کیوں بکھتے ہیں آپ لوگ تو ریاست مدینہ والے ہیں نا آپ کے ساتھ تو سارے جو ہیں وہ صادق اور امین بیٹھے ہوئے ہیں تو کیوں بکھیں گے اتنی اچھی حکومت چھوڑ کے کیوں چھوڑیں گے اتنی مضبوط حکومت اتنے ریلیف آخر وزیراعظم نے اناؤنس کیے ہیں پوری ملک میں دودھ اور شہد کی ندیاں بہ رہی ہیں تو کیوں کوئی ایم این اے جو ہے وہ اس ٹکٹ پر دوبارہ الیکشن نہیں لڑے گا اور آپوزیشن کے کیمپ میں آئے گا کیوں پھر یہ الزامات لگانے کے کوئی ضرورت نہیں الزامات بیمانی ہیں ٹھیک حینا صاحبہ مجھے ایک بات سمجھائیں دیکھیں اس ملک میں کسی پرائیم ایسٹرین ٹینئر پورا نہیں کیا اور نواز شریف صاحب کو بھی کرنے نہیں دیا گیا اب یہ پہلی دفعہ ایک ایسا پروسس برنا تھا کہ عمران خان صاحب ایک ٹینئر پورا کرنے جا رہے تھے لیکن آپ ایکزیکٹلی وہی کر رہے ہیں جو آپ کے ساتھ ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو مجھے یہ پروگرام دیکھ کے اور صداقت عباسی صاحب کی بکلاہر کو دیکھ کے یہی ہوا کہ وقت اور حالات کیسے چینج ہوتی ہیں جو لوگ نواز شریف صاحب کی سیاست ختم کر رہے تھے جو لوگ پی ایم ایل این کو سیاست سے مائنس کر رہے تھے جو لوگ کہتے تھے کہ پی ایم ایل این کے اندر نون لیگ اور شرین لیگ ہیں سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ سی ای سی کا اجلاس ہوا شباز شریف صاحب نے بھی نہیں اور پوری مسلم لیگ نون نے نواز شریف صاحب کو ساری اتھارٹی دے دی اب سیکنڈ سٹیپ پی ہوئے کہ ساری جوائنٹ الائنس چاہے جی ایو آئی ایف او چاہے پیپلز پارٹیو سب نے کہا کہ نواز شریف صاحب جیسے آپ نے چلایا ابھی کہ نواز شریف صاحب نے گرین سگنل دے دی کیا گرین سگنل دے دی آپ نے دیکھ لیا ابھی آپ نے پرویز الائی صاحب کا بیان بھی چلایا پرویز الائی کو وزارٹیالا کا گرین سگنل دیا انہوں نے کہا کہ ہانڈی جو ہے اس میں سے کچھ نکلے گا تو یہ تھوڑا سسپینس رہنے دیں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہومورک ہے وہ کمپلیٹڈ ہے تیس سے پینتیس ارکان ایسے ہیں جو ٹکٹ لے رہے ہیں آپ سے یہ جو کمٹمنٹ میاں صاحب کرتے ہیں وہ اپنی کمٹمنٹ آنر کرتے ہیں وہ یہ ہے جو آپ کو ٹکٹ لے رہے ہیں آپ سے تیس سے پینتیس وہ ہے جو کمٹمنٹ میاں صاحب نے کی ہوئے گی وہ ضرور آنر کریں گے دیکھیں اس وقت عوام کو ضرورت ہے کہ ساری پی ایم ایل این ساری جوائنٹ آپوزیشن یونائٹیڈ ہو اور ان کے خلاف کریں اور میں ایک چیز کا یہ ابھی انہی کی بات سن رہی تھی کہ فیس سیونگ کی آپ نے بات کی میں بالکل صحیح کہہ رہی دیکھیں اگر مولانا صاحب بھی آ کے یہ بات کر رہی ہیں کہ فورٹی ایٹ آورز میں طریقے عدم اعتماد جو ہے وہ ہو جائے گی شباز شریف صاحب بھی بات کر رہے ہیں پی ایم ایل این بھی بات کر رہی ہیں نواز شریف صاحب نے گرین سگنل دے دیا ہے بلاول صاحب بھی بات کر رہے ہیں تو یہ فیس سیونگ آپ کے لئے ڈیموکریسی کے لئے اچھا ہے کہ یہ پرائیم منسٹر پر پورے نہیں کریں گے پالی باری عظام اس وقت پر مزید ویک ہوگا ڈیموکریسی مزید ویک ہوگی لیکن عمران خان صاحب ایک سازش کے تحت ایک سیلیکٹڈ پرائیم منسٹر ہمارے پر مسلط کیے گئے تھے یہ ابھی بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کے اور پیسے دینے کی تو ان کو تب یاد نہیں ہے کہ جب پنجاب میں ان کی مجارٹی نہیں تھی تو انہوں نے جھنگی ترین صاحب کو کس طرح جہاز چلا کے یہاں مجارٹی لی تو آپ کہہ رہے ہیں رول آف گیم فیر نہیں ہے تو ہم بھی فیر نہیں ہیں عمران خان صاحب اس وقت اتصاب کی باتیں کرتے ہوئے ایسے لوگوں کو این آر او دے رہے ہیں جن کے پاس چل چل کے پہنچ رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں میں اس طرح ایکزیکٹ بات نہیں کرنا چاہتی لیکن ان کی کابینہ میں جتنے بھی لوگ بیٹھے رہے ہیں جتنے لوگوں کو انہوں نے این آر او دیا اب منظر رامہ یہ ہوگا منظر رامہ یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب آپ کے رزیق پرائم اسٹر نہیں رہیں گے وہ ٹیرور پوری نہیں کریں گے اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد پنجاب میں کافلیک ہوگی آپ لوگ فیڈرل میں ہوں گے کچھ عرصہ چلے گا کچھ سوچیں اس بارے میں یا بس ہوا میں ہی ہے اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ جو آپوزیشن پارٹیز تھیں ان کی کوئی چیزوں پر دسکشن ہو رہی تھی لیکن مولانا صاحب نے کل بڑا کلیرلی یہ بات کر دی کہ یہ آگے کا جو لاحی عمل ہے نا وہ ہم تیہ کریں گے ابھی یہی بلاول صاحب نے بھی آج بات کر دی کہ فوری فریش الیکشن ہوئیں گے اور یہ چیزیں بڑی واضح ہوگی بلاول نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کو آفر کوئی بڑی دینی بڑے گی سپیکر شپ سے کیوں لکھے اگر آپ بھی ملاناوں کو ساتھ انلیکس کیا آپ کہیں کہ ہم اس کے بغیر بھی ان کو گرا سکتے ہیں دیکھیں عوام کے لیے ساری پارٹیز اکٹھے ہیں اس سیلیکٹڈ کو ہٹانے کے لیے ہم سب اکٹھے ہیں یہ جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہے وہ بھی ہمیں اسی لیے ہماری ساتھ سائیڈ کر رہے ہیں اور اتحادی بھی اسی لیے کریں گے اتحادی بھی اسی لیے کریں گے اگر انہیں دوبارہ ووٹ لینے اگر جیسے بائی الیکشنز میں جو ان کا حال ہو ٹھیک ہے پوائٹ آگیا آپ کا بلکو ٹھیک ہے